ہائی فرنڈ میں ہم آپ کا حوزشان اور آپ دیکھیں ٹیکل ایٹ یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی سیوڈیو کے درم بات کرنے والے ہیں شاومی کے ریڈمی نوٹ 9 پرو کی تو دوستو شاومی کی ریڈمی نوٹ سیریز بہت زیادہ پاپلر مانی جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو بہت کم پرائس کے اندر بہت ہی پاورفل سپیسیفکیشن دیکھنے کو ملتی تو حال ہی میرے شاومی نے ریڈمی نوٹ 8 پرو لانچ کیا تھا جو کہ بہت زیادہ پاپلر ہوا تھا تو اب شاومی اسی کا سکسیسر لانچ کرنے والا ہے جو کہ ہوگا ریڈمی نوٹ 9 پرو تو یہاں پر اس کی کچھ لیکس اور کچھ اپ ڈیٹس نکل کر سامنے آتی ہیں تو آج کی سیوڈیو کے درم اسی بارے میں بات کریں گے کہ یہ سمارٹ فون کب لانچ ہوگا اور کیا اس کی پرائس ہوگی اور کیا کچھ اس فون میں دیکھنے کو ملے گا تو آج کی سیوڈیو کے اندر ہمیں یہی بتانے والا ہوں تو اسی بات پر اپنے سیوڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تاکہ آئندہ بھی آپ کو اچھ اچھی ویڈیوز ملتی رہیں تو چلی دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے ڈیزائن کے بارے میں تو دیزائن کے معاملے میں آپ کو زیادہ کچھ چینجز دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ کو وہ ہی گلاس کا بیک ملے گا جو کہ گلوسی گریڈین فرنشنگ کے ساتھ آئے گا اور ساتھ یہاں پر آپ کو کارڈ ریڈ کیمرے کا سیٹ اپ بھی دیکھنے کو ملے گا اور اگر بات کر لیتے ہیں اس کے فرنٹ سائیڈ کی تو یہاں پر آپ کو 6.39 انچ کی ایک فل ایچ ڈی پلس فل یو ڈسپلے دیکھنے کو ملے گا جو کہ ایک سوپر ایمیلوڈ ڈسپلے ہوگا اور ساتھ ہی آپ کو انڈ ڈسپلے فنگرپرنٹ سکینر اور سیلفی کے لیے ایک پنچ ہول کیمرہ بھی دیکھنے کو ملے گا اور اب بات کر لیتے ہیں سمارٹ فون کے کیمرہ کی تو یہاں پر آپ کو بیک سائیڈ پر کارڈ کیمرے کا سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا جس کا پرائیمری سینسر ہوگا 108 میگا پکسل کا جس کے اندر آپ کو سونی کا ایچ ایم ایکس والا سینسر دیکھنے کو ملے گا اور سیکنڈری کیمرہ ہوگا 16 میگا پکسل کا الٹرا وائٹ 13 میگا پکسل کا ایک ٹیلے فوٹو لینس اور 8 میگا پکسل کا ایک ڈیپ سینسر دیکھنے کو ملے گا اب بات کر لیتے ہیں فرنٹ سائیڈ کی تو فرنٹ سائیڈ پر آپ کو 32 میگا پکسل کا ایک پنچ ہول والا کیمرہ دیکھنے کو ملے گا ساتھ یہاں پر آپ کو بیٹری 5000 ایم ایج کی دیکھنے کو ملے گی جو کہ 27 وارٹ کی فاسٹ چارجن کی سپورٹ کے ساتھ آئے گی ساتھ یہاں پر آپ کو ٹائپ سی پورٹ بھی دیکھنے کو ملے گی تو اگر بات کر لیتے ہیں اس کے پروسیسر کی تو پروسیسر کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی انفرمیشن نکل کر سامنے نہیں آئی ہے لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ کو کوئی نیا پروسیسر ملنے والا ہے تو دوستو یہ بات 100% کنفرم ہے تو یہ سمارٹ فون 40 سے 50,000 کے ایراؤنڈ ہی دیکھنے کو ملے گا اور یہ پہلا سمارٹ فون ہوگا جس کے اندر اتنی کم پرائس کے اندر آپ کو 5G کی سپورٹ دیکھنے کو ملے گی اور اگر لانچ ریٹ کے بارے میں بات کر لیں تو یہ سمارٹ فون فروری یا مارچ میں لانچ ہوگا تو دوستو یہ تھی کچھ لیکس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ابھی تک فیلال یہی لیکس نکل کر سامنے آئی ہیں اور آگے بھی مزید کوئی لیکس نکل کر سامنے آتی ہیں تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پھلیس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولے گا تاکہ آئند آپ کو اچھا چی ویڈیوز ملتی رہیں تو دوستو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ